اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے آپ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے آپ کو خوش رکھے میں محمد اکرم ریاض سے اور آج ہم دیبوں میں اترا کھنڈ کے ایک خوبصورت گاؤں کی ویڈیوز میں دیکھنے والے ہیں اور وہاں کے ہم لائف سٹائل دیکھیں گے وہاں کے رینڈ چین دیکھیں گے اور وہاں کے کھانے پینے میں دیکھیں گے وہ ناشتے میں کیا کھاتے ہیں اور یہ دکھانے والی ہے پرنتی رانہ تو بہت ہی خوبصورت اس میں وہ منظر دکھائے گی اور بہت ہی خوبصورت وہاں کا گاؤں ہے اور کیونکہ سب لوگ یہ چاہیس ہوتی ہے کہ جہاں کا وہ آدمیرہ تن اس کی چاہیس ہوتی ہے دوسری جگہ کے دیکھنے کی دیکھتے ہیں وہ جگہ کیسی ہوتی ہے تو اس لئے میں آپ کے لئے یہ ویڈیو لے کے آیا ہوں اور ویڈیو پوری انڈ تک واج کریں اور آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دو بیل کا بٹن دوبا دو وہاں میرے ساتھ مانے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں ویڈیو کو ہلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل تو کیسے ہیں آپ لوگ اچھے ہوں گے تو ابھی صبح کے قریب ساڑھے آٹھ ہو گئے ہیں اور سہر سے گاؤں آنے کے بعد ماحول کچھ الگی ہو جاتا ہے بلکل سام سامال ہو جاتا ہے اور آج کل پہاڑوں پہ دیکھئے کتنی ساری دھند بڑھ چکی ہے سائر یہاں پیچھے کسی نے آگ لگا رکھی ہے تو چوکمبہ پروت بھی ساپ نہیں دکھائی دے رہا ہے اسی لیے اور ابھی میں ریڈی ہو گئی ہوں پرواری جانے کے لیے اس سے پہلے ایک بار بریٹ فارسٹ کر لیتے ہیں اور سامنے دیکھئے اب نا گاؤں گاؤں میں ایسے مسینوں کا پرچلن زیادہ ہو گیا ہے لوگ بیل کم رکھ رہے ہیں اور ایسی مسینیں جیدہ لائے ہیں خل لگانے کے لیے اور کل سے یہ والا کتہ پتہ نہیں کس کا آیا ہمارے یہاں کل رات سے یہی رہ رہا ہے یہ اور جائی نہیں رہا ہے گھر پتہ نہیں کس کا ہے اور یہ سائر بیمار ہو رکھا ہے اور اس پہ کافی ساری مٹی لگی ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ والی جو پکچی آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس کو ہمارے یہاں شنٹولا بولتے ہیں شنٹولا مطلب پہاڑی مینہ بول سکتے ہیں آپ اس کو اور یہاں پہ ابھی دو آ رکھی ہیں اب دھیرے دھیرے ان کی پراجاتی بھی لپت ہوتی جاری ہے پہاڑوں سے اور یہ جو شنٹولا ہے یہ اتنے من کھیلے ہو رکھے ہیں انسانوں سے بلکل وینیڈل رہے ہیں تو ابھی یہاں پہ ممی نے تھالی پہ گرما گرم ناستہ بھی رکھ لیا ہے اور آج ناستے میں ہے چائے چھولے اور گھر کے آٹے سے بنی روٹی تو اب ان خوبصورت پہاڑوں کے بیج میں گرما گرم ناستے کا آنن لیتے ہیں تو بریکفاست کرنے کے بااد ابھی مجھے اوپر گاؤں میں جانا پڑے گا ایک بار ہمارے یہاں کسی کا سامان جھوٹا ہوا ہے تو ان کو دینے کے لیے جانا ہے تو چلتے ہیں اوپر گاؤں میں جتنی بھی فیملی وہ پوری اسی کام میں لگے ہوئی ہے اور بہت آگے جا رہی ہے تو یہاں پہ میں نے جن کا سامان دے نظر ان کا سامان بھی دے دیا ہے اور یہاں پہ ہماری پوپو جی دیکھئے گو سالہ میں پانی پلانے کے لیے بھی آ گئی ہے اور ابھی تک ہم پرواری نہیں گئے گاہ کو باہر نکالنے کے لیے اور یہاں پانی پلانے کا ٹائم ہو گیا کیوں پوپو پوپو لگیا ہے ابھی گو بڑ ساپ کرنے پہ روٹے کی سپائی کرنے پہ تو آپ میں بھی چلتی ہوں نیچے اور جیسے ہی ہم گاؤں کے بیچوں بھی چاہتے ہیں تو ہم کو کافی گلزب کے نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں اور چوکمبہ پروتوں ہر سائٹ سے دکھائی دیتا ہے چائے گریہ گاؤں میں آپ کہیں بھی چلے جاؤ اور آج کل یہاں دیکھئے رائی پوری پھول چکی ہے یہ سیم ایسا لگتا ہے نا جیسے سرسوں ہوگا لیکن یہ سرسوں نہیں ہے یہ رائی کے پھول ہے اور ہمارے گاؤں کے لوگوں کی جتنی بھی گو سالہ ہیں وہ یا تو اس سائیڈ ہیں یا تو گاؤں کے اس سائیڈ ہیں اور گاؤں میں گو سالہ نا الگ ہی بنی رہتی ہے جس سے سپائی تھوڑا مینٹین رہے تو ابھی میں آ گئی ہوں اپنے گھر کے راستے میں اور یہاں پہ پاپا کی تیاری ہو گئی ہے پرواری جانے کی پرواری جانے ہو اور آج کل ہمارے گھر کے راستے کے اگل بگل دیکھئے کتنے سارے فیولی کے پھول کھلے ہوئے ہیں آج کل پہاڑوں میں ماہول گجب کا ہو رکا ہے یہ دیکھئے کافی سارے فیولی کے پھول کھلے ہوئے ہیں اس سائیڈ بھی اور اس ٹہنی پہ تو کافی زیادہ پھول کھلے ہیں یہاں پہ ماں بھی جانے لگ گئی ہے ممی میں نہیں آؤں آپ کے ساتھ اور ماں کھوڑا لے کے بھی جاری ہے کیونکہ نیچے پہ ڈسٹ بین بنا ہوا ہے تو وہیں تک ہم کو لے کے جانا پڑتا ہے کوڑا تو ممی میں بھائی کے ساتھ آؤں گی اوکے یہاں پہ ممی بول رہی ہے کہ تُو بھائی کے ساتھ آ جانا تو اب میں بھائی کے ساتھ ہی جاؤں گی اور یہ بھائی پتہ نہیں بہت ٹائم لگا دیتا ہے بھائی چلو پرواری اور ہمارے گھر میں یہ جو گملے رکھے تھے ان میں جو پھول تھے وہ سارے سوک چکے ہیں اور کھالی ان میں اب خرپتوار اوک چکی ہے یہ دیکھئے صرف بڑیلا بڑیلا ہو رکھایاں اور اب ان پھولوں پہ سے ہم بیج نکالیں گے اور پھر سے انہی میں بھو گئیں گے ایسے اور ہمارے گھر کے بھگل پہ یہ صرف گہوں کے کھیت ہیں اور آج کل ان میں گہوں کی فصل کافی اچھی ہو رکھی ہے ابھی بالیاں تو نہیں آئی لیکن گہوں اس بار کافی اچھا دکھائی دے رہا ہے اور ہمارے گھر کے اس سائٹ والی جو سار ہے اس میں دیکھئے آج کل لوگ گڑائی کرنے پر لگے ہوئے ہیں اور اس والی سار میں آپ کچھ ٹائم میں دھان بوئیں گے تو اسی لیے دھان کو بونے سے پہلے کافی اچھی طرح سے کھیت کو سجانا پڑتا ہے سجانا ہی سمجھ لو اس میں سے جو بھی خرپتوار ہے وہ ساری نکالنے پڑتے ہیں آڑے جلانے پڑتے ہیں اور پتھروں کو اکھٹا کرنا پڑتا ہے تو دھان بونے میں بھی کافی لمبی چوڑی پروسیس ہوتی ہے پہاڑوں میں اور ہماری کچن کی کھڑکی پہ دیکھئے یہ کچھ لٹکا رکھا ہے اس کو دھنولی بولتے ہیں اور اگر آپ نے بھائی کی ویڈیو دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا چلی گیا ہوگا کہ یہ کس دن بنائی جاتی ہے تو جس کو نہیں پتا جس نے ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کو میں بتا دوں یہ مہا سیوراتری کے دن بنائی جاتی ہے پائیا کی ٹہینیوں سے اور اس پہ برانس لگایا جاتا ہے اور اس کو ایسے دھنولی بنایا جاتا ہے اس کی پوزہ ہوتی ہے مہا سیوراتری کے دن اور یہ دھنولی گھر کی رکھتی ہے اس کو ایسے ہی ٹانکے لگاتے ہیں تو ابھی ہم جائیں گے کھیت کی اس والی دھار میں اور وہاں سے اس سائیڑ کے کھیت بھی دکھائی دیتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں وہاں پہ بہتی خوبصورت منظر ماشا اللہ اور گھر سے تھوڑی دور آنے پر اور یہاں سے سامنے کے نظارے دیکھئے گجب کی دکھائی دیتے ہیں یہ سامنے دیکھئے گاؤں والوں کے کھیت کافی دور دور تک ہے اور سارے کھیت دکھائی دیتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک وہ بھی سیڑھی نمہ کھیت اور گاؤں میں آنے پر گاؤں کا ماحول بلکل الگ ہو جاتا ہے مطلب گاڑیوں کا حرن تو بلکل بھی نہیں سنائی دیتا ہے صرف پکچیوں کی چہچاٹ سنائی دیتی ہے اگل بگل اور کافی سکون بھرا ماحول رہتا ہے اور ابھی یہاں دھار میں تھنڈی تھنڈی ہوا چل دی ہے تو تھوڑی دیر میں یہی پر بیٹھوں گی کیونکہ یہاں سے اس سائٹ کے کھیت بھی دکھائی دیتے ہیں اور اس سائٹ کے کھیت بھی دکھائی دیتے ہیں اور پیچھے سے دیکھئے چوکمبہ پروت بھی دکھائی دیتا ہے تو تھوڑی دیر یہی پر بیٹھ جاتے ہیں ٹائم کریت ساڑے دس ہو گیا ہے اور اب جا کے ہماری تیاری ہو گئی ہے پرواری جانے کی اور یہاں پہ بھائی کا بیگ بھی پیک ہو چکا ہے کیونکہ اس کو کئی اور جگہ جانا ہے اور مجھے تو پرواری جانا ہے اور آج میں بھی بیگ لے کے جا رہی ہوں کیونکہ اس میں میرے فائل کے پیج رکھے ہوئے ہیں اور مجھے کافی سارا کام کرنا ہے اور لوگ مجھے بولتے ہیں آپ ہے 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 کیوں کرتے ہو جب تک ہے نہ بولو تب تک سینڈنس پورا ہی نہیں ہوتا ہے میرا کیوں ابھی منسونہ مارکیٹ سے بھی میں نے سارا سامان لے لیا ہے اب چلتے ہیں پرواری جالے گھر میں اور آج ہم بھولٹ سے جائیں گے اور بھائی بولٹ کو سرارٹ کر رہے ہی کیا بھائی کسے نکالوں بھائی کسے نکالوں بھائی کسے نکالوں ہے اب ہوئے تو پھائنالی پورانے والے گھر تک پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے بھائی جائے گا اوپر اوپر کھا تیر جگی نار رہا اور میں جاؤں گی گھر ٹھیک ہے بھائی 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 سیشان پر طالب سیشان آگرمی اور کافل داتوں پر جورا بھی ، کافل دلسلے وقتدقے لینڈیں آگرم سے پچھے جانے آدھیں تو پسلی سال بہت زیادہ کافل لگے اور اس سال تھوڑا کم دکھائی دے رہے ہیں پیڑوں پہ تو ابھی گھر میں بھی پہنچ چکی ہوں اور یہاں گھر میں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے سائد ممی گو سالہ چلی گئی ہوگی گھاس کے لیے تو میں بھی ممی کے ساتھ چلتی ہوں تو چلیے فرینڈز آج کی اس ویڈیو کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے میں آپ سے ملتی ہوں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک دوستو کیسے لگی یہ ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کیونکہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت گاؤں جو اس نے دکھایا ہے اور خاص کر جو میرے بھائی باہر کے دیشوں میں ان کو ماشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اپنی جو گاؤں کی بہت یاد آتی ہے کیونکہ ہمارے سب جو گاؤں ایسے ہی ہیں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کو حیر و آفیت کے ساتھ واپس گار لے کے جائے اور اگر آپ کو اور کوئی ایسی ویڈیو دیکھنی ہے تو آپ نیچے کمنٹ کریں انشاءاللہ میں وہاں کے دونڈ کے لاؤں گا اور ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں آپ نے رہا ہے ضرور پیش کریں اور ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تو تب تب یہ دعاوں میں یاد رکھیں